حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے مکہ سے جب چلے نا تو سارا مال مکہ میں چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے سارا مال ایک جگہ پہ دبایا اور فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے قریش مکہ نے روکا ہم نہیں جانے دیں گے حضرت سحیب رومی فرمانے لگے بھی سنو میں کمزور نہیں میں طاقتوار آدمی ہوں اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانہ ہو تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ اکل مند ہو جانا مدینہ میں نے ہے اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سعودہ بتاؤں گا سعودہ کرو گے قریش کہنے لگے سعودہ کیا ہے کہنے لگے میرا بڑا مال ہے میں مکہ میں دفن کر کے آیا ہوں تم مجھے مدینہ جانے دو میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت دیکھیں جب صحابہ مدینہ جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے تم مجھے جانے دو میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی بات چھیں کہ آپ پتہ بتا دے حضرت سحیب نے ساری زندگی کی جمع پونچی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینہ کے لئے تیار ہو گئے اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانے بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانے بیچ دیتے ہیں نَفْسَهُ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے فرمایا وَاللَّهُ رَعُوْهُمْ بِالْعِبَادِ پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نہ تو ان کے استقبال کے لئے جناب عمر پہلے سے موجود تھے حضرت عمر رصیب کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتا ہی فرمایا سحیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی پر یہ جو تُو نے سعودہ کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے یہ جو سعودہ فرمایا یہ تُو نے بڑا تو دین کے لئے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سعودہ بڑا نفع والا ہے مجھے دیکھتا ہوں گی